چھسو کروڑ روپے کا گانجا فوک دی گیا اور بعد میں بول دیا گیا کہ ہم نے رامائن بنائی ہے اور اس پوری مووی کے اندر ایک بھی رامائن والا سین نہیں ملا کیونکہ وہ چھسو کروڑ روپے انہوں نے رامائن بنانے پر نہیں بلکہ ہولی بوڈ کے سین کو کوپی کرنے میں لگا دیا اس مووی کے اندر رامائن کا ایک بھی سین نہیں ہے سارے کے سارے ہولی بوڈ سے کوپی کیے گئے ہوئے ایکشن سین ہے چلیے دیری نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کون کون سے سین دوسری مووی سے کوپی کی ہوئے ہیں ویڈیو کے انتک بنیے رہے گا اور نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جب ایک سین آتا ہے مووی کے اندر جب فائنل بیٹل چل رہا ہوتا ہے تب سارے کے سارے کریکٹر اسیمبل ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھائی ایک دم کوپی کی ہوئے ہیں انہوں نے مارول کی مووی داوینجر سے مووی کی شروعات میں پہلا ہی سین کوپی کیا گیا ہے جب چھری رام جی دیان سادنا کر رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر جے سین کری سیمسورت کی مووی ایکشٹ ایکشن سے پھلی کوپی ہے جب راوان تپسیا کر کے برمہ جی کو بلاتا ہے لیکن جے جو راوان کا لکھ ہے جی اس کو ہم کوپی نہیں کہیں گے لیکن جے سین فلی انسپائر ہے گیم آف تھرون کے کٹ ہیرنگسن سے نیکس سین جب مووی کے شروع میں کچھ اڑنے والے راکشش آتے ہیں یہ سین بھی فلی کوپی ہے 2022 میں آئی مارول کی مووی ڈاکٹر سٹینج ملٹی ورس آب میڈنس سے جب ڈاکٹر سٹینج اپنے مرے ہوئی ویلنٹ کو زندہ کرتا ہے تو اس سے ہمیں ایسے اڑنے والے گوست آتے ہیں جو کی بلکل سیم ہے آدھی پورچ کے ان راکششو سے نیکس سین اس چھپری میگنات کا جب لکشمن جی اپنا تیر مارتے ہیں اندرجیر کو لیکن وہ راستہ نہیں دیتے پھر شریرام جی اپنا دونوش نکال دیتے ہیں تب سمندر دیو پرکٹ ہوتے ہیں یہ جو سمندر دیو کا اپیرنس والا سین ہے یہ پورا کا پورا کوپی ہے نارنیا ٹو سے اس کے علاوہ مووی کا سب سے کونٹروورسی ڈائلگ وہ بھی کوپی ہے ایک سکون کے گرو جی ہے جن کا نام ہے اموگ لیلا پربو اچھا ہوتا اگر کوپی کیا ہوتا ہے انہوں نے تو کوپی کیا اسے موڈیفائی کر دیا پتہ نہیں کون سا نشہ کیا ہوا تھا جب جی ڈائلوگ لکھنے بیٹھ گئے تھے نیکسٹ سین راون کے اسے مقادر کا جو نہ تو پشک بھی بان تھا اور نہ ہی ڈرائگن تھا پتہ نہیں کیا ہی بنا دیا ہوا تھا پھر بھی جی کوپی تھا گیم آف تھرون کے ان ڈرائگن سے اور اگر بھائی کوپی کرنا ہی تھا تو اچھی سکل سے کرتے ہیں جی کیا ہی مالو کوپی کر لیا نیکس سین جب راون انٹری مارتا ہے ترچول کے ساتھ وہ سین بھی کوپی کی ہوئے ہیں ماربل کی کریکٹر تھور سے کبھی لگتا ہے جب ماربل ایونجرز اینڈ گیم بالا تھور ہے تو کبھی لگتا ہے انفینٹی وار والا تھور ہے جس نے بکانڈا میں انٹری ماری ہوئی اور ہاں جب راون انٹری مارنے کے بعد اپنے وائپن سے اٹیک کرتا ہے یہ سین بھی کوپی ہے تھور کی مووی سے جہاں تھور کے پاپا اوڈین کی بیک سٹوری دکھائی جا رہی ہوئی تھی اوڈین ایسے ہی سیم اٹیک کرتے ہیں اپنے وائپن کے ساتھ جین فوریسٹ کے اوپر اور سب سے بڑا بالا کوپی ہے راون کی سینہ جائے تو انہوں نے سارا کا سارا ہی ہولی ووڈ سے اٹھا لیا انہوں نے دو مووی سے سینہ اٹھائی ہوئی ہے کچھ پارڈ کوپی ہیں گیم آف تھرون کے نائٹ کنگ کی سینہ سے اور کچھ پارڈ کوپی کی گئے ہیں ہوبیٹ کے بلین ہیج ہوگ سے پر راون کی سینہ زیادہ کوپی ہے جو کی سینہ سے اب باتیں ہیں پرواز پر انہوں نے بہت سارے سین باہوالی سے کوپی کیے ہیں جا پھر جے سمجھ لو بیسے کے بیسے ہی ایڈٹ کر کے ڈال دیے جب پرواز انہوں راکشو سے پانی سے نکل کر تیر چلاتا ہے وہ سین کوپی کیا گیا ہوا ہے باہوالی کی ایک سین سے جہاں پر ایک اور سین ہے جہاں پر پرواز پیڑ کے اوپر سے کود کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ بلکل ہی کوپی ہے اس سین کے ساتھ اور ایک سین جب پرواز پیڑ کے اوپر سے چڑھ کر جا رہا ہوتا ہے وہ پورا آدھی پرچ کا سین بلکل سیم ابہوالی کے اس سین کے ساتھ فلم میں تو ہر ایک چیز جنہوں نے کوپی کی ہی تھی لیکن انہوں نے پورا کا پورا پوسٹر بھی کوپی ہی کر لیا جہاں آدھی پرچ والا پوسٹر کوپی کیا گیا ہے بانرزینا نام کے سٹوڈیو سے اس میں پورچ سے لے گئے دنجھ تک سب کوپی ہوا ہے نیکس سین میں جب ہنومان فلائی کر رہے ہوتے ہیں سیتا ماتا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں پانی کی اوپر سے یہ پورا کا پورا سین کوپی ہے سوپر مین کے اس سین سے پھر جب رابن نکل کر آتا ہے فائٹ کرنے کے لیے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پورا کا پورا سین ہی چھاپ دیا ہے مارول کی مووی تھار ریکن روک سے جہاں پر ہیلا آ رہی ہوتی ہے وہاں تم رابن کو بھی دیکھو کہ لنکا بھی ایس گارڈ جیسے ہی دکھے گی پھر وہ سین جب بالی انٹری لیتا ہے وہ سین کچھ کچھ انسپائر ہے ٹیمپر رن گیم سے اور باقی پورا کا پورا کوپی کیا گیا ہے جنگل بک سے وہی جنگل بک جس میں موگلی نے چڑی پین کے فول کھلایا تھا پھر وہ مووی کی وانر سے نا وہ بھی دو مووی سے کوپی کی گئی ہے ایک تو پلینٹ او اپس جس سے بانروں کو پورا کا پورا ہی لک کوپی کر لیا گیا ہے اور ایک سین ہے جو پورا کا پورا ہی اٹھا کر شاپ دیا گیا ہے لیجنڈ آف ٹارجن سے بس تھوڑے سے ویکٹ چینج کیے گئے ہیں جس کو کوئی بھی ایڈیٹر کر سکتا ہے اپنے پون سے نیکس سین وہ ہے جب اندرجیت ہنمان کی پوش میں آگ لگا کر اسے نیچے فینگ دیتا ہے اور ہنمان نیچے گیٹے گیٹے آٹانک سے فلائی کر جاتا ہے جو کی بلکل اٹھایا ہوا سین ہے ایڈرز کے آئیرن مین کا جب آئیرن مین گر رہا تھا ایڈرز آبر سے وہ بھی سیم ایسے ہی فلائی لیتا ہے مووی میں وہ جو چپری میگنات ہے فلیش اور کوک سویلبر دونوں ہی بنائے ہوئے ہیں اس کے ایکشن فلیش سے کوپی کیے گئے ہیں اور لک کوک سویلبر سے تو دوستو جی تھی آدھ کی ہماری جانکاری جو آدھی پورچ مووی کے اوپر بنائی گئی ہوئی ہے موسیقی